وَيَسِّدَ لِي أَمْرِ وَحَلُ الْعُدَتَمْ مِن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ معزز صحابین اکرام سابقہ خدبے میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے خدبے میں فضائل اعمال اور ہمارے اکابرین کے واقعات اور کتب پر مخالفین کی طرف سے جو اعتراضات اور اشکالات کیے جاتے ہیں ان کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اب کیا ضرورت ہے لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی اخلاق کے معاملے میں پیچھے ہیں اور دینی اعتبار سے کمزور ہیں اب یہ خامقہ کی بحثوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے گزشتہ جمعہ تو میں موجود نہیں تھا آپ کے علمے بات ہے کہ سفر میں تھا پچھلے والی جمعہ میں کہہ کر گیا تھا اور یہ جمعہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں ان پندرہ دنوں کے درمیان ہی خود ایک واقعہ ہو گیا شراجی نگر میں جمعہ مسجد ہے اور خدوس صاحب عیدگاہ میں قادریہ مسجد ہے یہاں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبخہ اور ایک جماعت گروپ کی شکل میں وارد ہوئے وہ لوگ ان کا مطالبہ یہ تھا فضائل عامال کے سلسلے کو بند کر دیا جائے اصل میں ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے آج جو نام نحات سنی ہیں اس کا مطلب یہ ہے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سن کر ایمان لے آنا کسی نے کچھ کہا آنکھیں بند کر کر یقین کر لیا اس پر مزرگوں کے تعلق سے جو اشکالات ہیں اکابرین کے تعلق سے جو شکوک ہے اور جو شبہات ہیں یہ تمام تر سننے ہی پر موقع ہیں کسی نے تحقیق نہیں کی کسی نے کہہ دیا کہ بھئی فضائل عامال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے بس مان لیا کسی نے کہا اکابر دیوبن عشق رسول سے دور ہیں ان میں محبت رسول کا جذبہ نہیں ہے بس مان لیا ہماری جو بہج اور رسائی ہے زیادہ سے زیادہ تک میلاد کے اسٹیجوں تک اور سیرت کے جلسوں تک ہے ان میں پیشاور مقرر جو بات کہتا ہے آنکھیں بند کر کر آمن نہ صدق نہ کہہ کر اسے ہم قبول کر لیتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کا بھی ہے کہ وہ اس چیز کو بیان کرے جو وہ سن لیا ہر سنی ہیوی چیز کو بیان کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے یہ جو فسادات ہوتے ہیں فرقہ وارانہ فسادات جھگڑے یہ بھی زیادہ تر بے بنیاد افواہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں مسجد گرا دی گئی مسلمان کو قتل کر دیا گیا خنزیر کے گوش کو مسجد میں ڈال دیا گیا کتے کے گوش کو ادرہ میں ڈال دیا گیا بے بنیاد افواہ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حجرات کے پہلے رکو میں رشاد پر بایا اگر خبر آپ تک برے ذریعے سے آئے فاسق کے ذریعے سے آئے عالم اور متقی کہتا ہے پریزگار کہتا ہے اس پر اعتبار اور اعتماد کرنا ہمارا ایمان ہے کہ کسی کی تو بات پر اعتماد کریں گے اولیاء اکرام اور علماء جو صحیح علماء ہیں علماء سو نہیں ہیں علماء حق ہیں ان پر اعتماد اور اعتبار کرنا اگر عام آدمی کوئی خبر دے رہا ہے فَتَبَيَّنُوا تو قرآن کہتا ہے کہ تم اس کی تحقیق کر لو اس پر اعتبار نہ کرو کسی نے کہا آن سے دیکھ کر آ رہا ہوں یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے فَتَبَيَّنُوا تحقیق کر لو اَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَحَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَا بَعْفَعَالْتُمْ نَادِمِينَ اگر یہ کام نہ کرو گے تو پھر انجام ہوگا اتنا خطرناک کہ اپنے کیے پر تمہیں پشتاوا ہوگا حدیث تو یہ کہتی ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے تو یہ سارے اعتراضات اور اشکالات جو ہمارے اکابرین کے تعلق سے بزرگان دین کے تعلق سے پھیلائے گئے ہیں اور جس میں ہم مبتلا ہیں ہماری جہالت کا اس میں دخل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سنی سنائی باتوں پر اعتماد اور اعتبار کر لیا ہے اور بروسہ کر لیا ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بھی خلاف ہے ایک آدمی برسوں سے فضائل آبال کو گالیاں دیتا رہا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اس میں کتنے ابواب ہیں حضرت الشیخ الحدیث نے اس کے اندر کیال باتیں لکھی ہیں اور کن واقعات کا تذکرہ کیا ہے بس یہ کہ صاحب اس میں صحابہ کے خلاف بات لکھی گئی ہے نماز کے خلاف بات لکھی گئی ہے درود کے خلاف بات لکھی گئی ہے فضائل صحابہ خود ایک باب ہے فضائل درود خود ایک باب ہے فضائل نماز خود ایک باب ہے لیکن یہ کہ سنی سنائی بات پر اعتماد اور اعتبار کر کر گالیاں دی جا رہی ہیں اور کافر کہا جا رہا ہے تاسق کہا جا رہا ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے پبلیسٹی شہرت اور ایک ہے مقبولیت شہرت کوئی اچھی چیز نہیں ہے شہرت تو شیطان کو بھی ہے امریکہ کے لوگ بھی شیطان کو بہچانتے ہیں امریکہ کے لوگ بھی شیطان کو جانتے ہیں ہندوستان کے سری لنکا کے پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساری دنیا شیطان کو جانتی ہے اس کی شہرت ہے پبلیسٹی ہے گھٹیا کارخانے والے اپنی دولت اور پیسوں کے بلبوتے پر اس کی پبلیسٹی کرا دیتے ہیں شہرت کرا دیتے ہیں یہ ہوئی شہرت اور ایک ہے مقبولیت کہ کم لوگ جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے اپنے دربار میں دنیا میں ہزاروں آدمیوں نے لاکھوں آدمیوں نے انسانوں کی خدمت کی ہے دین کی خدمت کی ہے تصمیف کا کام کیا ہے تعلیف کا کام کیا ہے تقریر کا کام کیا ہے تحرین کا کام کیا ہے مناظرے کا کام کیا ہے عجیب بات یہ ہے ممکن ہے کہ بہت ساری کتابوں کو شہرت ملی ہو میں کہہ چکا ہوں کہ شہرت اور چیز ہے اور مقبولیت اور چیز ہے آج کا جمعہ آپ ایک مقررنہ حیثیت سے نہ سنیے بلکہ کچھ علمی باتیں اور سمجھنے کی باتیں ہیں میں یہ باتیں اس لیے آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں تاکہ آپ اس محاس کے ایک پوجی بن جائیں کل ہمارے بزرگ کو کوئی گالی دے ہماری کتابوں کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو اس کا مو توڑ اس کا جواب دیا جائے تو یہ ایک ہے پبلیسٹی اللہ تبارک تعالی نے شاید بہت ساری کتابوں کو پبلیسٹی دی ہو شہرت دی ہو فلموں کو بھی شہرت ملتی ہے کتابوں کو بھی شہرت ملتی ہے لیکن کلام اللہ کے بعد احادیث شریفہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ جس کتاب کو اللہ تبارک تعالی نے مقبولیت سے نوازا ہے ہم مانے نہ مانے جبر کر کر کہنا پڑتا ہے حضر شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نبر اللہ وبرکہ دو کی تحریر کردہ کتاب پزائل اعمال کو اللہ نے جو مقبولیت دی ہے کائنات میں کلام اللہ اور حدیث کے بعد کسی اور کتاب کو وہ مقبولیت تصیب نہیں ہوئی ہے پبلیسٹی اور بات ہے فلموں کی پبلیسٹی ہوتی ہے شہرہ شہرت ہو چکی ہے مقبولیت اللہ تبارک تعالی نے قبول کر لیا ہے ایک سو زبانوں کے کم و بیش زبانوں میں اس کے ترجمے منتقل ہو چکے ہیں دنگالی زبان میں ہے تمیل زبان میں ہے اپریقن زبان میں ہے انگریزی زبان میں ہے اور کرر زبان میں ہے عجیب چیز ہے اللہ تبارک تعالی انسان کے اثرات اس کی تقریر میں اور اس کی تحریر میں جاری پر باتیں ہیں فضائل اعمال کوئی عجیب فلسفے کی کتاب نہیں ہے اس میں وہی واقعات ہیں جو اور کتابوں کے اندر ہیں کوئی آسمان سے نازل کردہ ایک الگ کتاب نہیں ہے جیسے اور مزرگوں نے لکھی ہے اور معلفوں نے لکھی ہے اور مصنفین نے تحریر پر بائی ہے اسی طریقے کے ایک عام کتاب ہے لیکن حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے تقوے کا مکمل عکس اللہ تبارک تعالی نے فضائل اعمال کے اندر منتقل پر باتی آئے سب سے بڑی بات یہ ہے آدمی لکھنے والا رائیٹی چاہتا ہے ایک کتاب لکھنے کے بعد کتب خانے پجاتا اور کہتا ہے اس موضوع پر میں نے کتاب لکھی ہے تو مالی کے کتب خانہ اس سے تجارت کرتا ہے کہ بھئی اس کتاب کی حق تصنیف مجھے اتنے میں پروخت کر دو پچاس ہزار میں چالیس ہزار میں تیس ہزار میں جیسے کتاب کی زخامت ہوتی ہے یا عنوان ہوتا ہے سبجٹ ہوتا ہے اسی اعتبار سے سعودہ تیر ہوتا ہے لیکن حضر شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وزائل آمال کو بزنس کی نیت سے نہیں لکھا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خاندان یحیویہ کے لیے زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے لیے آمدنی کے لیے صرف یہی بات کافی تھی کہ اگر آپ کی کوئی جائداد نہ ہوتی پراپٹی نہ ہوتی مدرسے سے کوئی آمدنی نہ ہوتی تو صرف وزائل آمال کو جو دوسرے زبانوں میں منتخل کیا گیا یا جو کتب خانے والے شائع کر رہے ہیں حق تصمیف کو اگر اپنے لیے محفوظ کر لیتے تو کڑوڑوں کی آمدنی قیامت تک کیلئے حضرت کو ہو جاتی لیکن تجارت کی نیت سے نہیں لکھا ہر کتاب میں آپ شروع میں دیکھیں گے کہ حق تصمیف بحق ناشر محفوظ ہے یعنی جو نشر کرنے والا ہے کتب خانہ والا اس کی رائیٹی اپنے اوپر رکھا ہے کوئی آدمی کو اس کتاب کے چھاپنے کی اجازت نہیں ہے لیکن آپ اپنی زبان میں اپنے علاقے میں اپنے کتب خانے میں لاکھوں کی تعداد میں اسے چھاپیے کوئی پیسہ حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھرانے کو دینے کے ضرورت نہیں ہے ان کے خلوص کا اثر تقوی کا اثر یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نے اس سے کوئی معاوضہ نہیں چھاپا صرف یہ چاہتے ہیں کہ چھاپنے والا پرن کرنے والا اس کے طرح کوئی رد و بدل نہ کرے کیونکہ الزام آجاتا ہے حضرت پر کسی نے ایک سطر کو چھوڑ دیا کسی نے معنی بدل دیا کسی نے لفظ بدل دیا تو حضرت پر الزام آتا ہے اور ترجمہ کرانے کے بعد حضرت کی شرط یہ ہے کہ دو تین علماء کو اس کا ترجمہ سنا دیا جائے تو بہرحال یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو چکی ہے حضرت مولانا علیات صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا شیخ عبدالخادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ ان بزرگان دین کے حکم پر حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے الگ الگ پزائل کو مرتب پر بائے حالانکہ خود حضرت سہرنپور میں جو مدرسہ ہے مظاہر العلوم وہاں مدرش تھے اور شیخ الحدیث تھے جو شیخ الحدیث ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک وہ مصروف ہوتا ہے لیکن بزرگان دین کے اشارے پر حکم پر آپ نے ان کتابوں کی اور ان فضائل کی کتابوں کو تصنیق پر بایا کئی بزرگان دین نے اپنی حیات تییبہ میں یہ دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت پر بائی اور فضائل عامال آپ کے سامنے پیش کی گئی مقبولیت یہ بھی علامت کہ بزرگان دین نے حضر شیخ کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان فضائل کی کتاب چون کو پیش کیا گیا اور آپ نے اسے رد میں ہی پرمایا بلکہ پسند پر بایا اب جب یہ مقبول ہو گئی تو ایک وہ جماعت جو پیٹ پالو جماعت ہے ایک وہ جماعت جسے مسجد کے آباد ہو جانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے جن کے قبر پرستی کا دھندا مان پر جانے کا اندیشہ ہے تو اب انہوں نے اس کے تعلق سے کتابیں لکھی اعتراضات کیے مختلف دنیا میں جب کبھی حق آیا ہے تو اس حق کو للکارا گیا ہے چیلنج کیا گیا ہے اور مختلف قسم کے الزامات دیے گئے ہیں تو میں آج کے اس تقریر میں حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور آپ کے ہمعصر جو علماء اور دوسرے بزرگان دین کے تصریفات پر جو اعتراضات کیے گئے کل کا دن آپ کے پاس کوئی آئے اور آنے کے بعد یوں کہے گے بھی برستوں سے تم ان کتاب کو پڑھتے ہو اور اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ صحابی نے خون کو پی لیا صحابی نے پیشاب کو پی لیا خون کا پینا حرام ہے پیشاب کا پینا حرام ہے اور تمہارے شیخ الحدیث نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھ دی تو کیا جواب دیں گے آپ تو اس وجہ سے تمام اعتراضات تو ہم جو ہے جمع نہیں کر سکتے جو اعتراضات ہمارے سامنے آئے ہیں کیا سٹوں کے ذریعے سے یا دوسرے خطوط کے ذریعے سے ایک ایک اعتراض کر کے میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اپنی پزائل کی کتاب کے اندر ضعیف حدیثوں کا سہارہ لیا ہے یہ بات میں نے پچھلے خدوے کے اندر بھی عرض کی تھی کہ اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب دینے کی